بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں کڑی پکوڑے کی ایسی رسپی جو آج سے پہلے آپ نے یوٹیوب پر کبھی نہیں دیکھی ہوگی مزید آگے بڑھنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پیس کرنا مت بھولیے گا تو جی آج میں فل آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ دھیات میں لوگ کس طرح کڑی بناتے ہیں سب سے پہلے جی لسی تیار کر لیتے ہیں گھر کا دہی بنایا ہوگا ہے اور اس سے ہم لوگ لسی تیار کریں گے ایسے جی دھیاتوں میں چاٹی میں لسی بنائی جاتی ہے پراپر اس کو مکھن نکالا جاتا ہے اور ایسی یہ جو لسی بنائی جاتی ہے اس سے کڑی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ دیکھیں مکھن آ چکا ہے مکھن نلاک کر لیں گے اور ہماری لسی تیار ہو چکی ہے اب جو کڑی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑی کے لیے ہری مرچیں لے لی ہیں میں جو ہے وہ کڑی میں سرخ مرچائر نہیں کرتی ہری مرچوں سے ہی کڑی بناتی ہوں پالک لے لی ہے ساتھ میں سبز میتھی لے لی ہے سبز پیاز لے لیا ہے وائٹ پیاز لے لیا ہے اور لیسن ادھرک لے لیا ہے چلیں جو کڑی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ سے پہلے ہم نے ایک بڑے سے برتن میں گی تھوڑا سا ڈال کر اس میں پیاز ایڈ کر دیا اس کو لائٹ براؤن کر لینا ہے ہم لوگ پنجابی جو ہیں جو بھی ہمارے روایتی کھانے ہوتے ہیں کڑی ساگ چاول وہ ہم نے زیادہ بنانے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں روایت ہے کہ ہم نے آس پڑھو اس میں رشتہ داروں میں یہ سب چیزیں بانٹنی ہوتی ہے جو بھی ہمارے ہاں بنتا ہے اب جو پیاز ہرہو ڈال کر بھی میں نے براؤن کر لیا ہے اب اس میں لیسن ادھرکا پیسٹ ایڈ کر لینا ہے اور اس کی اچھے سے بنائی کر لینی ہے تو آپ نے ویڈیو کو ان تک لازمی باج کرنا ہے میں آپ کو کمپلیٹ طریقہ بتاؤں گے جس سے آپ لوگ بھی مزید دار سی کڑی تیار کر سکتے ہیں اب جو میں نے اس میں پالک ایڈ کر دی ہے اور اس کی اچھے سے بنائی کر لینی ہے یا دیکھیں جی ہرے میرچے میں نے چوب کر لی ہیں اب ان کو ایڈ کر لینا ہے اور دو سے تین منٹ اس کی بھی اچھے سے بنائی کر لینی ہے تو اینڈ تک بنے رہے گا ویڈیو کو لازمی باج کیجئے گا اگر اپسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا یہ دیکھیں جی آپ جو لسی بنائی تھی اس میں ہم لوگ بیسن ایڈ کر لیتے ہیں میں نے ایک پیالی بیسن لیا ہے یہ آپ لوگ کے لیے ٹیپ نمبر ون ہے کہ آپ لوگ جب بھی کڑی بنائیں تو اس میں بیسن کم ڈالا کریں کیونکہ بیسن اگر زیادہ ڈال لیتے ہیں تو کڑی کو پکنے کا زیادہ ٹائم نہیں ملتا اور وہ اتنی ٹیسٹی نہیں بنتی کیونکہ وہ بہت جلدی گاڑی ہو جاتی ہے تو جتنا کم بیسن ہوگا کڑی اتنے ہی زیادہ وقت میں تیار ہوگی اور مزے کی بنے گی سکوچے سے پینڈ لینا ہے تاکہ کوئی بھی اس میں گھٹھلی نہ بنے اب جس میں میں نے ہلدی اور نمک ایڈ کر دیا اس میں میں نے صرف نمک اور ہلدی اور سبز مرچے ایڈ کیا اور کوئی میں نے گرم مسالہ یا پیسہ مسالہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ اگر ہم لوگ وہ والے مسالے بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو کڑی کا ایک جو اپنا ذائقہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم نے کوئی سپائسیز ایڈ نہیں کرنے مسالہ تیار ہو چکا ہے اب جس میں میں نے جو بیٹر تیار کیا تھا لسی اور بیسن سے وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آ رہی ہوگی تو آپ لوگ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں کومنٹ بھی کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اب جس میں اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہماری کڑی اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں جی کڑی پکنا شروع ہو چکی ہے اس ٹائم پہ آکر آپ نے اس میں مسلسل چمچائے لاتے جانا ہے ورنہ یہ ابل کر باہر کر جاتی ہے اور آنچ سلو کر دینی ہے تب تک جب تک یہ پکنے نہ لگ جائے یہ دیکھیں جی اب آہستہ آہستہ جو ہے اب کڑی پکنا شروع ہو چکی ہے اب اس کو جی تیز آنچ پہ پکا لینا ہے یہ اب آپ اپنے حساب سے رکھ لیں جتنی آپ لوگ کڑی پسند کرتے ہیں اگر تھوڑی پتلی پسند کرتے ہیں تو اس کو جلدی اتار لیں اب تقریبا ہماری کڑی تیار تھی اب میں نے اس میں ہری میتھی ایڈ کر دینی ہے اب جی پکوڑے تیار کر لیتے ہیں ایک باہر میں میں نے علو ایڈ کر لیا ہے ساتھ میں میں نے جی ہرہ دھنیا ایڈ کر لینا ہے پالک ایڈ کر لینی ہے میتھی ایڈ کر لینی ہے ساتھ ہی میں نے جو ہری میرچیں پکوڑوں میں بھی میں نے ہری میرچیں ہی ایڈ کی ہیں آپ لوگ لازمی اس طرح سے کڑی میں جو ہے پکوڑے جو بھی بناتے ہیں اس میں سبز ویڈیز ایڈ کیا کریں اس سے پکوڑے اتنے مزے کے بنتے ہیں پیاز ایڈ کر دیا اس سے جو ہے پکوڑے بہت ہی کرنچی بنتے ہیں نمک ایڈ کر دیا ہے زیرہ اور دھنیا پاورڈر ایڈ کر لینا ہے ساتھ ہی میں نے بیسن ایڈ کر دینا ہے جو کڑی کے لیے پکوڑے بنایا جاتے ہیں اس میں بیسن تھوڑا زیادہ ایڈ کیا جاتا ہے اور عام روٹین کے جو پکوڑے بنایا جاتے ہیں اس میں بیسن کم ایڈ کیا جاتا ہے آر ایڈی پکوڑوں کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے جنہوں نہیں رکھی وہ جا کر دیکھ لیں اب جی میں نے اس میں ایڈ کر لینا ہے گھیے کڑا ہی میں میں سرسنگ کے تیل میں نکار رہی ہوں پکوڑے اس کا جی ایک ٹپ ہے کہ آپ لوگ جب بھی سرسنگ کا تیل استعمال کر رہے ہیں تو اس میں روٹی کا خوشک روٹی کا ٹکڑا ایڈ کر دیں اور اس کو اچھے سے تب تک فرائی کرتے رہیں جب تک اچھے سے جال نہ جائے یہ دیکھیں جی اس چھیپ میں آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے اب جی یہ تیل بالکل تیار ہے آپ لوگ یہ تیل سالر میں بھی یوز کر سکتے ہیں کڑی اس سے اتنی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے گا پکوڑے اس میں جب تلتے ہیں اور اینڈ میں جو تیل بچ جائے گا وہ ہم نے کڑی میں ایڈ کر دینا ہے ہم جی ون بائی ون کر کے میں نے سارے پکوڑے انکال لینا ہے کڑی میں جو پکوڑے ڈالے جاتے ہیں اس میں بیسن زیادہ ہوتا ہے اس لیے میں اس کو کچھے نکال کر ایک دفعہ پریس کر کے دوبارہ سے فرائی کرتی ہوں اس طرح سے بیسن کچھا نہیں رہتا اور مزے دار سے پکوڑے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی ہماری کڑی بالکل تیار ہے اب اس پہ میں نے دھنیا اور پکوڑے ایڈ کر دینے ہیں پکوڑے جو ہے وہ آپ لوگ ہمیشہ کڑی کو نیچے اتار کے ایڈ کیا کریں منہ جب پکتی ہوئی کڑی میں پکوڑے ڈال دی جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری مزے دار سی کڑی تیار ہے اب بالکل لاسٹ میں اس پہ میں جو تیل بچ گیا تھا وہ ایڈ کر دینا ہے لیں جی ہماری مزے دار ٹیسٹی کڑی پکوڑا تیار ہے امید کرتی ہوں کہ میری آج کے یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ